اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ یوسف علیہ السلام میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ وہ قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ قید سے رہا ہوا اور بادشاہ کے پاس کام کرنے لگا تو جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا لیکن کسی وجہ سے اس نے ذکر نہ کیا جو ہم نے پچھلے درس میں ڈسکس کیا اب جبکہ خواب کا معاملہ پیش آ گیا جو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تو اب وہ یوسف علیہ السلام کے بعد ایک بہت عرصے کے بعد آیا اور آ کے اس نے بادشاہ کا خواب بتایا تو جب اس نے بادشاہ کا خواب بتایا تو یوسف علیہ السلام سے اس نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں لعلی ارجعو الاناسی لعلہم یعلمون تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور وہ آپ کا مرتبہ جانے تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اس سے کوئی گلہ نہیں کیا کہ اتنے عرصے کے بعد آیا ہے اور فلانا یہ وہ بلکہ انہوں نے اسے فوراں یہ کہا قَالَ تَجْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْبُ لِهِ إِلَّا قَلِنًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم حضب معمول سات سال تک کاشت کاری کرو گے پھر تم جو کھیت کاٹو تو تمام غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا سوائے ان قلیل غلوں کے یا اتنی تعداد کے غلوں کے جو تمہارے استعمال کے ہیں تو تم جو فارمنگ کرو فرس نیکس سیونیئرز تو تم اس طرح چیزوں کو استعمال کرنا کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہیں انہیں تو تم بروئے کار لے آنا لیکن جو تمہاری ضرورت سے زائد غلہ ہے اسے تم اس کی خوشوں میں ہی چھوڑ دینا پھر فرمایا ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنْ لَمَا قَدْ جَمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ پھر اس کے بعد سات سال خوشک سالی کے آئیں گے سخت سال آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر رکھا تھا ماں سوا تھوڑے سے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھو گے ثُمَّ يَأْتِي مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ عَابٌ فِيهِ وَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ اَعْصِرُونَ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی ہے اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑے گئے اب یہ سورہ یوسف کی آیہ نمبر فورٹی ایٹ بلکہ آیہ نمبر فورٹی سیون فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن اب اس کی تفصیل ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ بعد آپ کو اور بھی واضح ہو جائے کہ آیا وہ شخص جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عزت و تقریم سے اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا اور یوسف علیہ السلام نے اسے سارا کچھ بتایا تو ان آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند ظرف اور آپ کے مقارے میں اخلاق کا پتا چلتا ہے کہ آپ نے اس ساقی کو تاقید سے کہا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرے لیکن ساقی جو ہے وہ کئی سال تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر نہ کیا اس نے بلکہ بعض مفسرین نے تو اس عرصے کی تعداد بھی سات سال بتائی ہے پھر وہ اپنی ضرورت سے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تو حضرت یوسف نے اس کی کوئی سرزنش نہیں کی اسے کوئی ملامت نہیں کیا کہ سات سال سے بھولا بیٹھا تھا وہ ضرورت پڑی تو پھر آ گیا ہے ایسے نہیں کہا بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کو خواب کی تعبیر بتاتی اچھا ساقی کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف کو مزید بعض علمانیں بعض مفسرین نے سات سال کا عرصہ اور بعض نے نو سال کا عرصہ لکھا کہ انہیں مزید قید میں رہنا پڑا یہ ایک تقدیری عمر تھا لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اگر ساقی جاتے ہی حضرت یوسف کی مظلومیت اور ان کے بلا قصور قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کرتے تھا اور بادشاہ حضرت یوسف پر رحم کا کر ان کو قید سے رہائی دلا دیتا تو یہ بادشاہ کا حضرت یوسف پر احسان ہوتا اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت پڑی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتلا کر بادشاہ کی علشن کو دور کیا تو اب بادشاہ حضرت یوسف کا احسان مند ہو گیا تو گوئے اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بادشاہ حضرت یوسف کے زیر احسان رہے اور بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں آنے والے سات قہد کے سالوں سے نجات کا جو طریقہ بتایا اس سے تو مصر کی پوری قوم حضرت یوسف کی احسان مند ہو گئی تھی کیونکہ آپ نے تو پوری قوم کو بچا لیا نا فاقو مرنے سے اچھا قواب کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے گائیوں کو سالوں سے تعبیر کیا اور موٹی گائیوں کو خوشحالی کے سالوں سے اور غلے کی فراوانی کے سالوں سے تعبیر کیا اور دبلی گائیوں کو خوشک سالی اور قہد کے سالوں سے تعبیر کیا پھر ان کی معیشت کی ان کی ایکانومی کی اصلاح کا طریقہ بتایا کہ وہ خوشحالی اور غلے کی فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلے کو خرچ نہ کریں اور بے تہاشا خرچ کر کے ضائع نہ کریں بلکہ مستقبل میں آنے والے قہد کے ساتھ سالوں کے لیے غلے کو بچا کے رکھیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے مال کو پس انداز کرنا مسئلہت کے اعتبار سے یہ ضروری ہے اور بناوٹی صوفیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ صبح کھالو تو شام کے لیے بچا کے نہ رکھو جس نے صبح کھانے کو دیا ہے شام کو بھی وہی دے گا اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ قومی ضرورت کے وقت زخیرہ اندوزی جائز ہے منع یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور تاجر اپنا نفع بڑھانے کے لیے غلے کو گوداموں میں چھپا کے رکھیں اور مارکٹ میں فروخت کے لیے نہ لائیں بادشاہ کے درباریوں نے بادشاہ کے خواب کو جو ادغاس و احلام قرار دیا تھا لیکن حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کو بامانی قرار دیا اور اس کی تعبیر بتائی تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرا شخص خواب کی تعبیر بتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جاتا ہے اور ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ یہ جو آحادیث ہیں جو میں بھی آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت انس نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کا ایک باطن ہوتا ہے پس خواب کی تعبیر کنائے سے اس کے نام سے بیان کرو خواب کی جو پہلی تعبیر بتائی جائے خواب اس پر واقع ہوتا ہے تو علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے خواب میں اگر دیکھو کسی سالم نام کے آدمی کو اس کی تعبیر جو ہے وہ سلامتی بیان کرو اگر قوے کو دیکھو تو اس کی تعبیر فاسق بیان کرو کیونکہ حدیث میں قوے کو فاسق فرمایا گیا ہے اور اگر پسلی دیکھے تو اس کی تعبیر عورت ہے اور کنائے سے مراد مثال ہے مثلا خجور کا درد دیکھے تو اس کی تعبیر نیکی کرنے والا بارال یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی اس سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث 3915 مسند ابو یالہ میں بھی آتی ہے حدیث 4131 اور قضل امال میں بھی آتی ہے حدیث 30802 اچھا علامہ بوسیری نے کہا کہ اس حدیث کی سند میں یزید بن عبان رقاشی ہے اور وہ ضعیف ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی میں بھی فتح الباری کی جلد بارہ صفحہ 432 پر یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو یزید بن رقاشی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا یعنی کہ خواب کا ایک باطن ہوتا ہے پس خواب کی تعبیر کنائے سے اس کے نام سے بیان کرو خواب کی جو پہلی تعبیر بتائے جائے خواب اسی پر واقع ہوتا ہے تو بارال کیونکہ دیکھنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ بادشاہ نے خواب بیان کیا تو پہلی تعبیر کرنے والوں نے تو اسے کہہ دیا کہ اس کے کوئی تعبیر ہی نہیں ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے جو بیان کیا تو تعبیر اس کے مطابق ہوئی اور خواب تعبیر کرنے کی سیکوئنس پر یوسف علیہ السلام بعد میں آئے اچھا ان آیتوں سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام لوگوں کے لئے رحمت ہوتے ہیں خواب وہ مسلمان ہو یا کافر وہ عقائد کی اصلاح کرتے ہیں مقارے میں اخلاق کی ہدایت دیتے ہیں نفوس کی تسکیہ کا کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جو معیشت ہوتی ہے اور آپ کی جو اقتصادیات ہوتی ہیں آپ کا جو ایکنومک سسٹم ہوتا ہے اس کی اصلاح کے لئے بھی رہنمائی کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ غلے کی فراوانی کے ساتھ سالوں میں وہ کس طرح آئندہ کے ساتھ سالوں کے لئے غلے کو محفوظ رکھیں اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عبادت کا نظام قائم کرنا نہیں ہے بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی اسی لئے قصاص اور دیت کا نظام قائم کیا گیا اور مال کی حفاظت کے لئے چوری اور ڈاکے کی حدود مقرر کی گئی ہیں عقل کی حفاظت کے لئے شراب کی حد مقرر کی ہے اور نصب کی حفاظت کے لئے نکاح کا نظام قائم کیا ہے اور زنا کی حد مقرر کی ہے اور عزت کی حفاظت کے لئے یہ ہے حد قز مقرر کی ہے اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادی حالات کو توازن پر رکھنے کے لئے پھر زکاة کا نظام اور عشر کا نظام قائم کیا ہے اور اسی طرح جو ہے اس آیت میں قہد کے زمانے میں غلے کو برقرار رکھنے کی طریقے کی رہنمائی بھی کی گئی ہے اور غرض شریعت جو ہے وہ انسان کی اصلاح کے تمام پہلوں اور اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو بھرپور طریقے سے انسان کی اصلاح کے لیے اس کو منظر عام پر لاتی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ایک حکمت عملی سے کتنی باتیں ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئیں اور پھر دین جو آپ کو طریقہ کار بتاتا ہے اس پر عمل کرنے ہی میں دین اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جو ہے وہ اسی پر ہوتی ہے اچھا اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کافر کا خواب بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی سچی ہوتی ہے تو پھر مومن کے خواب اور پھر نبی کے خواب کی صحت اور صداقت کا کیا عالم ہوگا اچھا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ان پر سات سال غلے کی فراوانی کے ہوں گے اور سات سال قہد کے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک سال ایسا بھی آئے گا جس میں بہت بارش ہوگی اور زمین بہت پھل اگائے گی اور لوگ پھلوں سے رسل نچوڑیں گے اور اس طرح یوسف علیہ السلام نے آنے والے پندرہ سالوں کی پیشنگوئی کر دی اور پیش کی خبر دے دی اور یہ سب خبریں انہوں نے اللہ کی وحی سے بیان کی اور یہ غیب کی خبریں تھیں تو اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں تو ان آیاز سے جو موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علا اخلاق سامنے آتے ہیں اسی طرح مستقبل کے لیے آپ کا ایک سوچ بچار کر کے اس کے اوپر برین سٹارننگ کر کے کسی لائے عمل کو کسی حکمت عملی کو سامنے لا کر اس پر عمل کرنا اور قومی ضرورت کے لیے زخیرہ اندوزی کرنا اس کا بھی جواز ملتا ہے کیونکہ آپ اس کو لوگوں ہی کے لیے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پھر اسی مال کو ہم یوس کریں گے مثال کے طور پہ بعض ممالک میں جہاں خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن حملہ کرے گا تو وہ بعض فوٹ سٹور کر کے رکھ دیں اور پھر وہ ایسے شلٹرز بناتے ہیں جس کے اندر اگر دشمن حملہ کر دے تو لوگ ان شلٹرز میں جائیں تو پھر وہ اس فوٹ کو استعمال کرتے ہیں اچھا پھر یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ خواب کا پہلی تعبیر پر واقع ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے اور تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کتنی ضروری ہے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا وجہ ہے لوگ کفار پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آخر اخلاق کا کیا فائدہ پھر یہ معیشت اور اقتصادیات میں اسلام کا کیا کام اسی طرح بولتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کے ہاں حدود قائم کیے گئے ہیں یہ کہ چوری کی سزا یہ زنا کی سزا یہ شراب کی سزا یہ بھئی ان کا کیا فائدہ تو یہ تمام معاملات ہم نے دیکھے کہ ان کا کیا فائدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا انشاءاللہ تعالی پھر ہم اسے آگے لے کے چلیں گے اگلے درس میں کہ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو پھر بادشاہ نے اس پر کیا رد عمل کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر سبسکرائب اور کومنٹ کیجئے گا اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے آپ مزید استفادہ حاصل کر سکیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین یا رب العالمین طور پر زیر ساد قدری اللہ سال علی محمد بمکارını